دوستو فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ دنیا میں ستاون مسلم دیش ضرور ہیں پر ان میں سے کیول تین چار ہی ہیں جو فلسطین کے ساتھ نہ صرف کھل کر کھڑے ہیں بلکہ اس کے لیے اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں جن میں ایران یمن کے علاوہ قطر بھی شامل ہیں قطر کسی بھی معاملے میں دبائی یا سعودی عرب سے کمزور نہیں ہے بلکہ ان سے بڑے بڑے انٹرنیشنل ایونٹس کو ہوسٹ کر رہا ہے چاہے فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائیس ہو یا پھر جنیوہ موٹر شو دوہزار تئیس یہ سبھی ایونٹس یوروپین کنٹریز سے دوستی کے بعد ان سے مل پاتے ہیں پھر بھی ان ایونٹس کو کھونے کے ڈر کے بینا وہ فلسطین کے لیے انہی یوروپین کنٹریز کے خلاف کھل کر کھڑا ہے ایک طرف جہاں سعودی عرب میں اس جنگ کے دوران بھی ریاد فیسٹیول اور دبائی میں بھی بہت سارے کانسرٹ اور فیسٹیول چل رہے تھے وہی قطر نے اس جنگ کے دوران گازہ کے سپورٹ میں اپنا نیشنل ڈے سیلیبریشن بھی کینسل کر دیا اب دوستو کسی بھی دیش کے لیے اس کا سب سے بڑا ایونٹ وہاں کا انڈیپینڈنس ڈے یا نیشنل ڈے ہوتا ہے قطر ہر سال اپنا نیشنل ڈے 18 دسمبر کو سیلیبریٹ کرتا تھا اس دن ملٹری پریڈ کے ساتھ ساتھ فائر ورکس اور بہت ترے کے سیلیبریشنز ہوتے تھے لیکن قطر کے رولر نے اسے کینسل کرتے ہوئے کہا کہ کم سے کم ہم اتنا تو گازہ میں ہو رہی جنسائٹ کے خلاف کر ہی سکتے ہیں ان دو مائینوں میں قطر نے اسرائیل کو بہت بڑی بڑی چھوٹے بھی دی ہیں جس کی وجہ سے اس پر امریکہ نے بہت پریشر بھی بنایا جس کا قطر کے اوپر کچھ خاص اثر نہیں دکھا دوستو قطر دنیا کے ان دو دیشوں میں سے ایک ہے جن کے امریکہ سے بھی اچھے سنبند ہیں اور یہاں حماس کا پولیٹیکل آفیس بھی ہے قطر کے رولر امیر شیخ تمیم بن حماد ال تھانی نے یونیٹڈ نیشنز سے یہ کہا کہ اسرائیل کو یہ وار روکنے پر مجبور کیا جائے قطر کی وجہ سے ہی اسرائیل فلسطین کے بیچ چار دن کا سیز فائر ہو گیا تھا جس میں اسرائیل کے بہت سے ہوسٹیجز اور فلسطین کے ہوسٹیجز ریلیز کیا گیا تھے ساتھ میں وہاں پر کھانے پینے کے ٹرکس بھی پہنچ پائے تھے اور اب قطر کا کہنا ہے کہ وہ لگتار فلسطین اور اسرائیل کے بیچ پرماننٹ سیز فائر کے لیے کام کر رہا ہے دنیا میں جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں انہوں نے اس لڑائے کے بارے میں کافی بائیسڈ نیوز اسرائیل کے سپورٹ میں دکھائی ہے وہیں قطر کا اوفیشیل چینل الجزیرہ 24 گھنٹے اسرائیل کی بربتہ سے جڑی نیوز اور فلسطین پر ہو رہے اتیچار کو بھی دکھا رہا تھا جس کی وجہ سے دنیا کے الگ الگ دیشوں میں پروٹیسٹ بھی اسرائیل کے خلاف ہونے لگے اس کے لئے امریکہ نے قطر کو کافی زیادہ کریٹیسائز بھی کیا قطر میں جو فلسطین کے لیڈرز رہ رہے ہیں اور ان کے جو آفیسز وہاں بنے ہوئے ہیں اس پر بھی امریکہ نے قطر پر کافی پریشر بنایا کہ انہیں یہاں سے نکالا جائے اور ان کے آفیسز کو یہاں پر بند کیا جائے لیکن قطر نے ڈپلومیسی سے کام کیا اور امریکہ کی بات نہیں مانی امریکہ کو بھی یہ بخوبی پتہ ہے کہ قطر ہی اسرائیلو سلسطین کے بیچ میڈییشن کا کام کر کے ہوسٹیجز کو چھڑوا سکتا ہے اس لئے امریکہ قطر سے اکدم دوری بنانا نہیں چاہتا وہاں دوستو سعودی عرب اور دبائی جیسے دیشوں کے قطر کے ساتھ رشتے کافی اچھے نہیں رہے ہیں دوہزار سترہ میں قطر کے خلاف سعودی عرب یو اے بہرین اور ایجیپ یعنی وہ دیش جو اسرائیل کا سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے قطر کے اوپر بلوکیڈ لاغو کر دیا تھا جس سے قطر کے ایروپلینز اور شپ سعودی عرب کے ائر اسپیس اور سمودری راستے سے نہیں گزر سکتے تھے ان دیشوں کا کہنا تھا کہ قطر آتنکوات کو سپورٹ کرتا ہے اس بلوکیڈ کے ٹائم قطر کا ساتھ ترکی اور ایران دے رہے تھے اور اس ٹائم ٹینشن اتنی بڑھ گئی تھی کی جنگ کے حالات بھی بنتے دکھ رہے تھے لیکن ان چار دیشوں کے سامنے قطر ڈٹ کر کھڑا رہا لیکن اس بلوکیڈ نے قطر کو کافی زیادہ طاقتور بھی بنا دیا کیونکہ تب قطر کو یہ لگا کہ کبھی بھی جنگ ہوفکتی ہے اس لئے اس نے ملٹری میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ اسٹارٹ کی اور چار سالوں میں اپنے آپ کو بہت پاورفل بنا لیا اب ان کے پاس سیونٹی فور فائٹر جیٹس ہو چکے ہیں جو کی چھوٹے سے قطر کے لیے اور وہاں کی بہت کم آبادی کے حساب سے بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس سکسٹی فور سپورٹ ائرکرافٹ اور ہیلکاپٹرز بھی ہیں قطر نے ابھی حال ہی میں امریکہ کے بہت پاورفل ایف فیفٹین ای ایگل سٹریک کیس کی تھرٹی سکس یونٹس خریدا ہیں اس کے لئے قطر کو ون پوائنٹ ون سیون بلین ڈالرز خرج کرنے پڑے ہوں گے ایف فیفٹین ای فورتھ جنریشن فائٹر جیٹ ہے جو کی ساؤنڈ کی سپیڈ سے ڈھائی گنا تیز یعنی تین ہزار پچاسی کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اڑ سکتا ہے یہ لگ بگ ساٹھ ہزار فٹ کی اچائی سے دشمن پر حملہ کر سکتا ہے اس فائٹر جیٹ میں مشین گان پومز اور میسائلز کو لے جانے کی ایبلیٹی ہے یہ ائر ٹو ائر اور ائر ٹو گراؤنڈ میسائلز کو لے جا سکتا ہے اس فائٹر جیٹ کے علاوہ قطر نے کافی ماترہ میں اٹیک ہیلکاپٹرز اور میلیٹری ڈرونز بھی بائی کیے انہوں نے ون بلین ڈالر صرف ڈرونز پر خرش کر دیے اور ایمکیو نائن ریپر ڈرون کو خریدا ہے جو کی لگ بگ پچاس ہزار فٹ کی اچائی پر چار سو اسی کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اڑتے ہوئے دشمن کی جاسوسی کر سکتا ہے قطر نے اپنی ملیٹری کے لیے بوئنگ اور ائر بس سے لگ بگ 23 بلین ڈالرز کی ڈیل ہیلکاپٹرز خریدنے کی کی ہے جو کی سپورٹ اور اٹیک ہیلکاپٹرز ہونے والے ہیں قطر کی ائر فورس کے علاوہ ان کی گراؤنڈ فورس بھی اب کافی زیادہ طاقتور ہو چکی ہے ان کی گراؤنڈ فورس کے پاس 8200 آرمرڈ وہیکل 58 آرٹیلری لانچرز 138 مین بیٹل ٹانکس موجود ہیں جن میں سے 64 جرمنی کے لیوپارڈ 2 ٹانکس ہیں یہ کافی طاقتور جرمن ٹانک بہت مہنگا بھی ہوتا ہے اس کی ایک یونٹ کی قیمت 15 ملین ڈالرز ہوتی ہے یعنی ان لیوپارڈ ٹانکس کو خریدنے کے لیے قطر نے لگ بگ 1 بلین ڈالرز خرچ کی ہوں گے یہ ٹانکس 70 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل سکتے ہیں اور ایک بار میں 349 کلومیٹر کا سفر تیہ کر سکتے ہیں اس میں 120 ایم ایم کی سموتھ بور گن لگی ہوتی ہے جس سے انٹی ٹانک مسائل سے لے کر بہت خطرناک چیزیں فائر کی جا سکتی ہیں جس میں جرمن انٹی ٹانک مسائل لگا کر جب لانچ کی جاتی ہیں تو وہ ایک فٹ موٹی سٹیل کی پرت میں بھی چھید کر سکتی ہے اسرائیل کے بڑے دشمنوں میں سے ایک قطر گلف میں اپنی نیوی کو جلدی اسرائیل سے بھی زیادہ طاقتور بنا سکتا ہے کیونکہ 2020 میں قطر نے اٹلی کی وارشپ منفیکچرر کمپنی فینکین ٹیری کے ساتھ مل کر ایڈوانس ائرکرافٹ کریئر اور سبمرین پر کام شروع کیا ہے جو فیلحال اسرائیل نہیں چاہتا کہ قطر کو مل پائے فائف بلین ڈالر کی یہ ڈیل اگر کمپلیٹ ہو گئی تو جلدی قطر میڈل اسٹ کا پہلا دیش بن جائے گا جس کے پاس اپنا ائرکرافٹ کریئر ہوگا کیونکہ اسرائیل کے پاس بھی ائرکرافٹ کریئر نہیں ہے ان چار سالوں میں جب دبائی سعودی نے قطر کے اوپر اتنے زیادہ سینکشنس لگائے اس کا سمودری راستہ اور زمینی راستہ بند کر دیا تو یہ قطر کے لیے بہت اچھا ثابت ہو گیا کیونکہ اس دوران اس کی طاقت اپنے پڑوسی دیشوں سے زیادہ بڑھ گئی اور پچھلے کچھ سالوں میں قطر نے اپنی پولٹکس اتنی اچھی طریقے سے کی ہے کہ یوروپین کنٹریز اور مسلم دیشوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ دیش بن گیا ہے چھوٹا سا قطر ہونے کے بوجود بڑے بڑے دیشوں کے بیچ یہ سمجھوتے کروا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے افغانستان میں ہر کچھ دنوں میں آتنگوادی حملے اور ائرس ٹریک میں بہت سے لوگوں کی جان جاتی تھی لیکن قطر نے امریکہ اور تالیبان کے بیچ سمجھوتا کروا کر ان چیزوں کو ختم کروا دیا ابھی حال ہی میں قطر نے ایران اور امریکہ کے بیچ چھوٹا سا سمجھوتا کروایا تھا جس کی بدولت کچھ ایرانی قیدیوں کو امریکہ نے چھوڑا تھا تو کچھ امریکنز کو ایران نے چھوڑا تھا اسی لئے قطر میڈل ایسٹ کا ایک کی پلیئر بن کر اُبھرائے جو خود بھی طاقتور ہے اور دوسرے طاقتور دیشوں کے بیچ سمجھوتے بھی کروا رہا ہے امریکہ اسرائیل یا کسی بھی دیش کے پریشر میں آئے بینا نہ صرف گازہ میں کرونوں ڈالرز کی مدد اور کھانا بھیج رہا ہے بلکہ ان کے لئے آواز بھی اٹھا رہا ہے اور دوستو دوزار بائیس میں جب فیفا ورلڈ کپ وہ قطر ہوسٹ کر رہا تھا تو اگر کسی اسرائیل کے ناغرک کو یہاں پر آنا ہوتا تھا تو اسے اپنے ٹکٹ پر اسرائیل سیلیکٹ کرنے کا آپشن نہیں ملتا تھا اوکیوپائیڈ ٹیریٹری سیلیکٹ کرنے کے بعد ہی انہیں ٹکٹ دیا جاتا تھا ایسا کر کے قطر یہ دکھا رہا تھا کہ تم جس کنٹری میں رہتے ہو وہ اصل میں فلسطین کا علاقہ ہے تو دوستو یہ تھی قطر کے بارے میں کچھ جانکاری مجھے امید ہے کہ اس ویڈیوز آپ کی نالج بڑھی ہوگی ویڈیو پسند آئیے ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے ایسے انٹرسٹین ٹاپکس پر نالج فل ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا خیال لگیے